تو سی اے کے خلاف شاہین باغ میں لیفٹ دوارہ جنہا جیسی آزادی چاہیے کے ویوادد نارے پر ہریانا کی گری منتری انیلوز نے کانگرس اور انہے دلوں پر حملہ کرتے ہو کہا کہ شکشہ کے مندر میں جب جب راجنیتی گھسے گی جینیو جیسے حالات ہوں گے راہل اور پرینکا اور کچھ وپک شنیتا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ساتھ دے کر دیش میں راجکتہ کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارتی جنتا پاتھی لوگوں کو سمجھا رہی ہے اور ان کے منصوبے سفل نہیں ہونے دے گی دیش بھر میں ایک طرف جہاں وپکش سی اے اور این آر سی کو لے کر حملہ بر ہے تو وہیں بی جے پی لوگوں کو اس کے فائدے سمجھانے میں جھٹی ہے سی اے کے خلاف شاہین باغ میں لیفٹ دوارہ جنہا جیسی آزادی چاہیے کہ ویوادد نارے پر ہریانا کی گری منتری انیلوز نے سی اے کے خلاف لیفٹ کے پردرشن پر بولتے ہوئے کہا کہ جب جب سکشا کے مندر میں نیتاؤں کا پرویش ہوگا وہاں پر حالات جنیو جیسے ہی ہوگی بار بار راحل گاندھی پریہنگا گاندھی جیسے اور نیتا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ مل کر آواز اٹھاتے ہیں یہ کچھ شکتیاں ہیں جو دیش کو destabilize کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کا نتیجہ ہے یہ جب جب سکشا کے مندر میں راج نیتاؤں کا پرویش ہوگا تو وہاں پر حالات جنیو جیسے ہی بنیں گے یہ جو بار بار راحل گاندھی پریہنگا گاندھی اور نیتا ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں جا کر سمرتن کرتے ہیں یہ کچھ شکتیاں ہیں جو دیش کو destabilize کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ہے لیکن آج دیش سمجھ رہا ہے اور سمجھانے کے لیے بھارتیا جنتہ پارٹی باہر بھی نکلی ہے گھر گھر جا رہے ہیں کہ ہم سب کو سمجھائیں کہ یہ جو بپکش کے لوگ ہیں ان کے جو evil designs ہیں اور یہ دیش کے لیے کتنے گھاتک ہیں وہی انویج نے کہا کہ دیش آج سمجھ رہا ہے اور سمجھانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی باہر نکلی ہے گھر گھر جا رہی ہے سب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو بپکش کے لوگوں کا evil design ہے دیش کے لیے کتنے گھاتک ہیں دیویندر شرما ٹوٹل نگی رہ تک